اربین کیجویوال کے دھرنے کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے دھارہ 244 توڑنے کے خلاف بھی کیس درج کیا گیا ہے اور پولیس سے برجنے اور ٹکرانے کے معاملے پر بھی کیس درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی کیس درج کیا گیا ہے ہمارے سمباد دادا چیراغ گوٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ جو آپ فیلال دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے میں جو کی کنوٹ پلیس کا تھانا کنوٹ پلیس علاقہ لگتا ہے دل لے کے وہاں پر یہ کیس درج کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ 144 اور ان کے دھرنہ ان سب کی خلاف پولیس سے علجنے ٹکرانے کے معاملے میں کیس درج کیا گیا ہے چیراغ گوٹی ہمارے ساتھ اس وقت چیراغ کیس درج کیا گیا ہے کیا بے ہو رہا ہے پورا کیا پورا معاملہ ہے یہاں پر دیکھیں جس طرح سے اربین کےجریوال اپنے پین کے ساتھ بیٹھے تھے بیل بھوان پر پر کچھلے دو دنوں سے دھائر طور پر ایسے میں پولیس کا ہی کہنا تھا چونکہ 1144 لاغو تھی اس پورے علاقے میں نورتھ بلوک میں اس کے آس پاس تو وہاں لوگ پانس سے زادہ لوگ اکٹھے ہوتے تو دھائر طور پر اکلاف کاروی ہوتی اس طرح کی دھارا جو ہے 1144 لاغو تھی ایک تو پولیس نے یہ معاملہ درچ کیا ہے کہ 1144 لاغو تھی ان لاغو تھی اس کے علاوہ پولیس کے ساتھ یہی کہنا ہے چونکہ ان کو پورے ریڈیل کو بلوک کرنا پڑا تھا ایسے میں تمام بیریگرٹس لگائے جائے سے تمام فورس لگائی گئی تھی پولیس اور تظاہر طور پر وہاں بھی پولیس کے ساتھ بچسلوکی ہوئی کئی انسٹانس پر ناکے وال اگر بات کر شاتری بھون کے پاس بچسلوکی اس کے علاوہ جو اور ریڈیلز پوئنٹ سے وہاں بھی ہوئی تو اس سلسلے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک معاملہ یہ بھی دھارہ لگائی ہے جس میں کی پولیس کے ساتھ بچسلوکی کا معاملہ اس میں درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس دوران لاؤڈ سپیکر کا بہت یوز ہو رہا تھا 26 جنوری پاس ہے ایسے میں زائر طور پر پولیس سیکیورٹی اسے کسی طرح کا کوئی سترستہ بلکل برت رہی ہے اسی بات کو جان میں دھتا ہے وہاں پر لاؤڈ سپیکر بھی بین تھا لیکن اس کے باوہ دو لاؤڈ سپیکر سیوز کیے گئے تو اس سیکشن میں بھی پولیس نے معاملہ درج کیا ہے تو خلال پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں ابھی وہ ایڈنٹیفیکیشن کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں کس کے خلاف معاملہ اگزیکلی بنے گا کیونکہ ابھی تو آپ نیتوں کے خلاف کیا ہے تو کون کون اس میں بک ہوں گے اور کم کے خلاف یہ پوری کاروائی ہوگی اس سلسل میں پوری اس کی رن نیتی بن رہی ہے تو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ اروند کیجریوال دھرنے میں بیٹھ جائے کیونکہ آپ کے خلاف یہ ہوا ہے تو کئینا کہ اروند کیجریوال کا نام بھی اس میں آئے گا اگر دیکھا جائے کیونکہ یہ جو آپ کے خلاف اگر لگا ہے کیونکہ یہ دھرنا ہو یہ ساری جو بات ہیں اس میں اروند کیجریوال خود شامل ہے ان سب میں لیکن ظاہر طور پر یہ تو بالکل صاف ہے کیونکہ اروند کیجریوال اپنے منتری منٹل کے ساتھ ضرور بیٹھے تھے ان لاکفل اسیمبلی ضرور انہوں نے کی تھی لیکن جہاں تک بات ہے لاؤڈ سپیکر کا بھی یوز وہاں ہوا ہے لیکن اور بات سلوکی کا جہاں پہ سوال ہے وہ مکہ منتری کی طرف سے نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے منتری منٹل کی طرف سے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ کارے کرتا ہوں کی طرف سے ضرور ہوئی اور جو تمرثک بھی نہیں تھے جو کچھ اور لوگ آئے تھے ان کی طرف سے ان کی طرف سے حالانکہ آروپ دوسری طرف سے بھی ہے جس طرح سے پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے آروپ یہ بھی ہے کہ کئی نہ کئی پولیس نے بھی بات سلوکی کی کئی انسٹانسز اس طرح کے بھی کوٹ کر رہے ہیں آم آدمی پاسی کہ وہ اندر انٹری کر رہے ہیں کیونکہ پورا جو ریڈیل تھا وہاں پر صرف انہی لوگوں کو جانے دیا جا رہا تھا جو گورنمنٹ کے آفیسرز تھے اور جن کے پاس آئی کار تھا جو میڈیا کو بھی جانے دیا رہا تھا وہ بھی آئی کار جو جانے دیا جا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو